آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام باردس خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضی کا نام آتا ہے پھر جناب حسن مجتبہ کا نام آتا ہے پھر جناب حسن مجتبہ کا نام بنیاد اللہ الہ جو عالی مقام ہے بنیاد اللہ الہ جو عالی مقام ہے پڑھئے درود مل کر حسین اس کا نام ہے ساری حمد اللہ کے لیے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں وہ جو بادشاہ حق مبین ہیں جو کہ بغیر کسی وزیر کے تدبیر کرنے والا ہے اور بغیر بندوں کے مشورے کے عمل کرنے والا ہے اے خدا واحد و احد میں گواہی دیتی ہوں کہ فقط تو ہی خدا ہے جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھانے والا نہیں جسے تو اٹھا دے اسے کوئی گرانے والا نہیں جسے تو عزت دے اسے کوئی زلیل کرنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں تو ایسا اول ہے کہ جس سے نہ کوئی اول تھا اور تو ایسا آخر ہے کہ جس سے نہ کوئی آخر ہوگا اور اس کے بعد درود و سلام ان ہستیوں پر جو کے وجہ تخلیق کائنات ہیں سلواتر محمد آرہی قال امام محمد باقر علیہ السلام محمد وآرہی محمد ما من نقبت تصیب العبدہ الا بیدم سلواتر محمد وآرہی محمد ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام کتاب شافی سے روایت ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے پر جو مصیبت پڑتی ہے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے پڑتی ہے اب گناہ دو قسم دو قسم کے ہیں ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ سغیرہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ اور گناہ سغیرہ یعنی چھوٹے گناہ اب اگر انسان کو گناہ کبیرہ کی اصل تعریف معلوم ہو جائے تو اسے گناہ سغیرہ کی تعریف خود بخود معلوم ہو جائے گی گناہ کبیرہ کیا ہے گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے جن کا تذکرہ روایات میں آئمہ معصومین کی روایات میں موجود ہے اور جن کے لیے جہنم کی عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کے برقصے گناہ سغیرہ تو اب سوال یہ ہے کہ میں نے موضوع کیوں چنا ہے گناہ کا موضوع اور اثار گناہ اور پھر ان اثار کو زائل کرنے والے عمال اس لیے کہ آج کل آپ نے تقریبا ہر ایک سے ہی سنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ مصیبتیں بہت زیادہ پریشانیاں بہت زیادہ مشکلات آ گئی ہیں گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے کسی کی جوب نہیں ہے مختلف پریشانیاں مسائل کا تذکرہ تو ہو گیا لیکن کبھی توجہ نہیں دی کہ اصل میں بنیادی مسئلہ کیا ہے بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ سب چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں تو بنیادی وجہ ہے گناہ امام کے قول کے مطابق جیسا کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا امام کے قول کے مطابق بنیادی وجہ گناہ ہے اب انسان گناہ کرتا کیوں ہے تو ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام یہ عبادت کے مطابق چار عوامل ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے پہلا عامل انسان گناہ کرتا ہے کیونکہ انسان مادہ پرست ہو جاتا ہے یعنی دنیا پرست ہو جاتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز دنیا کے لیے ہوتی ہے دوسرا عامل کیا کہ انسان ماد کو بھول جاتا ہے جب انسان ماد کو بھول جائے گا تو سارا وقت دنیا میں ہی لگا رہے گا ہر چیز اس کی دنیا کے لیے ہی ہوگی اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ کسی جنازے کو کاندھا دیں تو یہ سوچ کرتے ہیں تصور میں لائیے کہ اس جنازے میں آپ لیٹے ہوئے ہیں تاکہ انسان جب تصور کرے گا تو ایک جھڑ جھڑی سی تاری ہوگی اپنے عمال کا محاسبہ کرنا شروع کرے گا جب قبرستان جاتے ہیں تو باہر ایک زیارت لگی ہوتی ہے عربی میں ہوتی ہے اس نے سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کا اردو درجمہ کیا ہے کہ سلام ہو اے مومینین تم پر تم لوگ جا چکے ہو بس اب ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں تم نے قبر کو کیسا پایا تو انسان یہاں ہی کے غسل میں کہ جب آپ کسی کو غسل دے رہے ہو تو گھر کا فرد ساتھ میں ہو آپ یہ تصور کر کے غسل دیں کہ کل کو آپ نے بھی اسی جگہ پر لیٹنا ہے پھر قبر میں جائیں گے تو آج ہم اپنے محومین کے قبر پر جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سے دو گھنٹہ رکھتے ہیں تلاوت یا قرآن مجید کی مختلف دعائیں پڑھیں اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں مردہ اکیلا ہی ہوتا ہے کیا پتہ کل کو ہمارے لئے کوئی پڑھنے والا ہو نہ ہو اس وقت کیا کام آئے گا یہ عمال ہی کام آئیں گے تو انسان اپنی موت کو یاد رکھے تاکہ اپنے عمال کا محازبہ امام کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اپنے عمال کا خود محازبہ کرے گا تو آخرت میں جبکہ سب کے عمال کا چیکنگ ہو رہی ہوگی محازبہ ہو رہا ہوگا اس ٹائم پہ اس شخص کا محازبہ نہیں ہوگا اس کے عمال چیک نہیں ہو رہے ہوں گے اسی طرح سے اب تیسرا عمل کیا ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے ہر شخص میں ایمان کی ایک طاقت ہے جب ایمان کی ایک طاقت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدکار سے بدکار انسان ہی کیوں نہ ہو گنے گار سے گنے گار انسان ہی کیوں نہ ہو لیکن کبھی نہ کبھی اگر اس کے دل میں ایمان کی شما روشن ہے اگر اس کے ذہن میں ایمان کی شما روشن ہے تو کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہے گا کہ یہ دین کا ادھر دین کا مسئلہ آ جاتا ہے ذرا سا ایک آتی ہے تو تیسرا عامل کیا ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اب اگر ایسے شخص کا جس کا ایمان یقیناً اس کے دل میں جو شما روشن ہے اس کی شوائیں کم ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ایمان کی شما روشن ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو دین کی طرف لانا چاہیں تو وہ بہت آسانی دین کی طرف آ سکتا ہے چوتہ اور آخری عامل ہے کہ انسان شریعت کے احکام سے بھی واقف ہے دین کے احکامات سے بھی واقف ہے لیکن انہیں کم اہمیت سمجھتا ہے یعنی دنیا پرس بھی نہیں ہے موت کو بھی نہیں بھولا ایمان بھی اتنا کمزور نہیں ہے لیکن سب کچھ جانتا ہے لیکن غفلت میں مبتلا ہے ایسے اگر کوئی شخص سوچ میں گم ہو اور اگر آپ اس کو آواز دیں تو وہ پہلی دفعہ میں آپ کی بات نہیں سنے گا کیونکہ وہ اپنی سوچوں میں غافل ہے اسی طریقے سے یہ شخص بھی غفلت میں ہے تو اگر اس کو ایمان کی جانب لے کر لائے جائے تو یہ آسانی بہ آسانی آسکتا ہے اب اس کے بعد انسان یہ چار عوامل ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے تو اب ان گناہ کے اثرات انسان پر کیا پڑتے ہیں پہلا اور سب سے مین اثر جو انسان پر پڑتا ہے کہ اس کا ایمان جائل ہو جاتا ہے مولا اشارت فرماتے ہیں مولا کائنات علی بن ابھی طالب مولا اشارت فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان گناہ کرنے سے اس طریقے سے زائل ہوتا ہے جس طریقے سے سورج کی تپشت برف بگل جاتی ہے اتنی دیزی سے ایمان زائل ہوتا ہے آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا ایک ہی معاشرے میں ہم سب رہتے ہیں کہ بہت ہی دیندار ایماندار آہستہ آہستہ ایمان ختم ہو گیا اور ویسے بھی آخری زمانے کے متعلق تو روایات میں بھی آیا ہے متعدد روایات ہیں جن میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں کس قدر مشکل ہوگا انسان کو اپنا ایمان بچانا یہ روایت میں آتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک انسان اپنی ہتیلی پر آپ کے انگارے کو رکھ کھڑے ہونے کو آسان سمجھے گا بنسبت اپنے ایمان کو بچانے کے اور صرف یہ ہی نہیں روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس طریقے سے اس تیزی سے ایمان زائل ہو رہا ہوگا کہ انسان صبح کو گھر سے با ایمان نکلے گا اور شام کو جب گھر واپس آئے گا تو ایمان ختم ہو جو گا ہوگا اتنا مشکل ہے ایمان کو بچانا پھر دوسرا اثر کیا ہے گناہ کرنے کا کہ انسان کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں جب تک انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے اسے احساس نہیں ہوتا جب نعمت جانے لگتی ہے یا چھن جگی ہوتی ہے تب احساس ہوتا ہے اور پھر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتا ہے کسی کوئی حسد تو نہیں کرتا ہم سے کسی نے نظر تو نہیں لگا لی لیکن اپنا اپنے گریبان میں نہیں جھاکنا اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ کیا ہمارا تو کوئی ایسا حمل نہیں ہے کہ جو ہماری اپنی نعمتوں کو زائل کر رہا ہے انسان کے گناہ انسان کی نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے یعنی مولا شاہد فرماتے ہیں ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام کہ اللہ اپنے بندوں سے نعمتیں کبھی واپس نہیں لیتا مگر یہ کہ وہ قوم خود اپنے گناہ سے ان نعمتوں کو پلٹا دے امام کا تو قول برحق ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یعنی ہماری ہی عمال ہیں کہ جن کیوں جیسے نعمتیں پلٹ رہی ہیں پھر تیسرا کی بلائیں ناظر ہو جاتی ہیں بلائوں کا مطلب جن بھوت نہیں ہے بلائوں کا مطلب ہے ایک تو فردی لحاظ سے بلائیں آتی ہیں کہ انسان نے بزنس سٹارٹ کیا ہے بھوٹھپ ہو گیا کچھ اور سیٹ اپ کیا ہے مختلف قسم کی بلائیں یہ ہوتی ہیں کہ فردی لحاظ سے انسان کے اپنے گناہ کے لحاظ سے اس پر آتی ہیں اور پھر آتی ہیں اجتماعی آپ نے قوم بنی اسرائیل کا سبنے سنا ہوگا کہ کس قدر نازوں کی پلی قوم تھی کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ یہ سیرہ اچھا نہیں لگتا اپنے پروردگار سے کہو کہ ہم ایمان لے آئیں گے بس اس سیرہ کو ہرہ بھرہ کر دیں پروردگار نے سیرہ کو ہرہ بھرہ کر دیا یہاں تک کہ من و سلوہ نازل ہوا یہاں تک کہ ان کے اوپر سے موت کو بھی اٹھا لیا گیتا ہے ان کے کہنے پر پھر جب انہوں نے کہا موسیٰ اللہ سے کہو کہ دوبارہ موت کو نازل کرتے موت ایک رحمت ہے ورنہ کتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور بیماریاں کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمارے ماباب ہوتے ہیں ہمیں پروان چڑھاتے ہیں اتنی محنت سے ہمیں پروان چڑھاتے ہیں لیکن پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں دیکھ پاتے اپنے پروردگار سے کہو کہ بس موت کو اٹھا لیں جناب موسیٰ آگئے تھا پروردگار ہی کہتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے بس موت کو ان پر سے اٹھا لیں تو پروردگار نے کہا کہ موسیٰ سوچ لو کہا پروردگار کہتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے بس تو موت کو اٹھا لیں پروردگار نے موت کو اٹھا لیا اب ہماری طرح انہوں نے بھی آدھی دعا مانگی تھی کہ موت کو اٹھا لیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ صحت مند بھی رہیں بیماری نہ ہو کوئی ازاری نہ ہو اب ایک بیمار ادھر پڑا ہے ایک بیمار ادھر پڑا ہے کبھی اس کو دوائی پلاتے ہیں کبھی اس کو دوائی پلاتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں پریشان ہو گئے تنگ ہو گئے دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے کہا کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ واپس سے موت کو بھیج دے کیونکہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا یعنی موت ہمارے لیے ایک نعمت ایسے زہمت نہیں سمجھے ویسے بھی مومن کے لیے دنیا تو ایک قید کھانا ہے نا اصل تو زندگی عبدی زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ مچھلیوں کا شوق اٹھا مچھلیاں کھانے کا شوق اٹھا اب مچھلیاں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں یہاں تک کہ مچھلیوں نے پروردگار عالم سے شکایت کر دی کہ پروردگار ہی ہمیں اتنا کھاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری نسل ختم ہو جائے گی تو پروردگار نے کہا کہ چلو تم لوگ کو مچھلیاں کھانیے کھاؤں لیکن بس ہفتے کے دن جو قوم بنی اسرائیل پر مچھلیوں کو حرام قرار دے دیا اور مچھلیوں کو کہہ دیا کہ جاؤ ہفتے کے دن تم آرام سے سمندر میں دریائے نیل میں گھوم پھر سکتی ہو اب یہ بیٹھ کے دیکھتے تھے مچھلیوں کو ایک ادھر سے چھلانگ لگا رہی ہے ایک ادھر سے چھلانگ لگا رہی ہے اب دل چاہ رہا ہے کھانے کا کیا کریں کس طریقے سے اس کو حلال کریں تو آئیڈیا آیا کیا کیا کہ دریائے نیل میں سے چھوٹی چھوٹی سی نہرے بنا دی اور آگے جا کے ایک کلاب کیسی صورت اس کو کر دی کہ مچھلی پانی کے ساتھ آئے گی کلاب میں جب چلی جائے گی تو واپس تو جا نہیں سکتی پھر اتوار کے دن اس کو نکال کے کھالیں گے تو حلال ہو جائے گی ایک نے کیا دوسرے نے کیا تیسرے نے پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ پروردگار عالم کی نافرمانی ہو گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کیا ہم تو نہیں کر رہے یہ گناہ جو یہ گناہ کر رہے ہیں پروردگار ان سے خود ہی نمٹ لے گا پھر پروردگار عالم کا عذاب نازل ہوا ان پر عذاب نازل ہوا کہ جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا اور ان پر بھی عذاب نازل ہوا کہ جنہوں نے ان کو نہیں روکا تھا یعنی امر بالمعروف و نہیں ان المنکر نہیں کیا تھا ان پر بھی عذاب نازل ہوا تو یہ ہے ایک طریقے سے اجتماعی بلا اسے کہتے ہیں اس کے بعد کہ انسان میں ناگہانی امراض اور بیماریاں موجود مائیں گے کتنی ایسی بیماریاں جن کا میں نے اور آپ نے آج سے پہلے کبھی نام نہیں سونا تھا چکن گونیا جو ابھی کچھ عزتے پہلے گزری آج سے پہلے ہم میں سے کسی نے نام نہیں سنا تھا لیکن آئیے گوجود میں اور یہ روایت میں آیا ہے بقاعدہ کہ جب معاشرے میں گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پروردگار تم پر ایسی بیماریاں مسلط کرے گا کہ جن کا تمہارے پاس علاج بھی نہیں ہوگا پھر چہتا کیا ہے کہ انسان کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے انسان کے گھر سے برکت اٹھ جانے کا مطلب پیسہ ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے سب ہے سکون نہیں ہے چین نہیں ہے بے چینی کسی کیفیت رہتی ہے اتنے بڑے بنگلے ماکیلے ہیں مطلب اسے کہتا ہے کہ انسان کے گھر سے جب برکت اٹھ جایا کرتی ہے پھر اور کس طریقے سے متعدد روایات میں آیا ہے کہ اس طریقے سے بھی اثار آتے ہیں کہ علم و تفکر ختم ہو جاتا ہے کہ اس چیز کی تو میں خود ہی شاہد ہوں کہ آج پڑھتے ہیں تو گریٹس کے لیے گریٹس کے لیے پڑھ رہے ہیں سرٹیفیکٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں علم میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا علم میں اضافہ کے لیے نہیں پڑھائی ہو رہی یعنی علم و تفکر میں کمی آ جاتی ہے انسان میں احساس سے اجنبیت گناہ پیدا کر دیتا ہے یعنی کہ انسان استراب میں بے چینی کی کیفیت میں رہنے لگتا ہے گناہ کی وجہ سے اور اس سے تو تمام بزرگ حضرات اگری کریں گے میری بات کے ساتھ کہ گناہ کی وجہ سے یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ خاندان کے افراد خاندان کے بزرگوں کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اس سے تو بزرگ حضرات اگری کریں گے اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ دل کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے آج کل اگر سنیں لوگوں کی امواد کے خبر آتی ہے زیادہ تر کی امواد کے خبر ہارٹ ایٹیک سے آتی ہے دل کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہے ہیں اس کے بعد کہ انسان میں اداوت اور دشمنی بڑھ جاتی ہے آپ اس میں ایک دوسری کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں ہے قدورت اور نفاق بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ سے ملیں گے تو ان سے اچھا کوئی دنیا میں نہیں ہے شہد ٹپک رہے موسے لیکن جہاں آپ مڑے وہیں حقیقت بدل گئی تبدیل ہو گئی آپ ہی کے دشمن ان سے برا کوئی دشمن نہیں اس کے بعد کہ انسان میں انسانیت کا احترام ختم ہو جاتا ہے پہلے زمانے میں بتاتے ہیں ایک دوسرے کی کتنی پرواہ کرتے تھے ایک محولنے میں رہ رہے ہیں ایک دوسرے کی پرواہ لیکن آج انسان میں اپنے اندر ہی انسانیت کا احترام دوسرے شخص کا احترام ختم ہو گیا ہے پھر شرم و حیاء ختم ہو جائے گی اب یہ تو سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ سکتا ہے ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کس تیزی سے شرم و حیاء ختم ہو رہی ہے لوگوں میں سے پھر کہ انسان طالبِ گناہ ہو جاتا ہے اور نیکی سے بیزاری کا اظہار کرنے لگتا ہے یعنی جو کام ہم بار 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 انجام دیتے جاتے ہیں تو اس میں مزہ آنے لگ جاتا ہے اسی طریقے سے گناہ کا بھی ہے کہ انسان جب بار 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 گناہ انجام دیتا ہے تو اسے گناہ میں مزہ آنے لگ جاتا ہے پھر نیکی سے وہ بیزاری کا اظہار کرنے لگتا ہے نیکی میں مزہ نہیں رہتا اور پروردگارِ عالم خود گنہگار سے نیکی کی لذت چھین لیتا ہے اور صرف نیکی کی لذت نہیں چھین تا بلکہ گنہگار سے توفیقِ توبہ بھی سلب کر لیتا ہے امام فرماتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والی بہترین جو چیزیں ہیں اس میں سب سے افضل توفیق ہے کہ انسان توفیق ہوں گے دعا کی توفیق دعا بھی ایک عبادت ہے دعا میں بھی لذت اور دعا ایسی کہ مومن بھی دعا کرتا اور کافر بھی دعا کرتا ہے لیکن کافر اور مومن کی دعا میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے کافر کی دعا دو منٹ کے لیے ہاتھ کو بلند کرے گا اور پھر تھک جائے گا دعا سے واپس کر دے گا رکھ لے گا اپنے ہاتھ لیکن مومن کی دعا کیا ہوا کرتی ہے کہ جب تک پروردگار توفیق نہیں دیتا انسان دعا نہیں کر سکتا آپ اپنا ٹائم دیکھیں کہ آپ دعا کتنی کرتا ہے سمجھ لیں کہ پروردگار اتنا ہی ہے آپ کو اپنی بھارگاہ میں پسند کرتا ہے اس سے آگے نہیں اس سے آگے آپ کی تو آپ کو پروردگار نے توفیق نہیں دی دعا ہے بھو حمزہ سمالی ایک گھنٹے کی دعا ہے رسول خدا کی دعا دعای کمیل شبے جمعہ ہے نا شبے جمعہ پڑھتے ہیں دعای کمیل یعنی مومن کی دعا جتنا انسان پروردگار کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا وقت دعا بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر کیا کہ انسان میں سستی اور کاہلی بڑھ جاتی ہے انسان میں سستی اور کاہلی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد کیا کہ انسان میں کسافت قلب یعنی قلب کی سختی ہو جاتی ہے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگا ہم مجلس میں جاتے ہیں تمام امام حسین کی مزدومیت کو ذاکر بیان کر دیتا ہے ہم رونا بھی چاہتے ہیں رونا نہیں آتا آگا نے کہا کہ آپ اپنے عمال کا محاظبہ کریں کون سا ایسا گناہ ہے کہ کربلا کی مزدومیت تمام شہدہ کو دنیا کے تمام شہدہ کو ایک جگہ کر دیں تب بھی کربلا کے ایک شہید کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی مظلومیت بیان کر دی لیکن لوگوں کو رونا نہیں آتا تو یہ ہے قلب کی سختی اس کے بعد کہ پروردگار دنیا میں ہی زلط اور عصوہ کر دیتا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو وہ دنیا میں ہی زلیل ہو جاتا ہے استغفرالدہ اس کے بعد کیا کہ پروردگار ایک جابر حکمران کو اس قوم پر مسلط کر دیتا ہے جیسی قوم ویسا حاکم آج کے جو حالات گزرے ہیں جو گزر رہے ہیں ہم سب واقف ہیں ان سے ٹی وی سب دیکھتے ہیں سب واقف ہیں کہ پروردگار خود حدیثیں خودسی مرشات حرما رہا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے لیکن اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ایسا ہاکم مسلط کر دوں گا جو کم سے کم مجھے تو نہیں جانتا ہوگا یعنی منکر خدا ہوگا اب ادھر ایک چیز کہ حدیثیں خودسی ہم سب کو پتا ہے حدیثیں خودسی جو اوپر اوپر کا پتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں نہیں ہے جو بات مگر اللہ کی ہے وہ حدیثیں خودسی ہیں تو حدیثیں خودسی ہے کیا کہ جس طرحی قرآن میں جو الفاظ ہیں اور جو معنی ہیں وہ دونوں پروردگار عالم کے ہیں جو الفاظ ہیں وہ بھی اور جو معنی ہیں وہ بھی پروردگار عالم کے ہیں لیکن حدیثیں خودسی میں معنی پروردگار عالم کے ہیں لیکن الفاظ پروردگار عالم کے نہیں ہیں یعنی پروردگار نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے رسول تک پیغام بھیجا اور رسول نے اپنے الفاظ نے وہ پیغام آپ تک پہنچا دیا یہ ہے حدیثیں خودسی اور ادھر میں قاضی نور اللہ شوستری کا واقعہ بیان کر دی جن کو بہت ہی مشہور جانتے ہیں شہید سالس مجھے نہیں پتا ہم اسے کتنے لوگ جانتے ہیں لیکن جہانگیر کا دور تھا بہت انتہائی سخت جابر حاکم اور اہل سنت سے تھا تو بہت ہی سخت شیعوں سے اس کو کچھ شیعوں کو پسند نہیں کرتا تھا بالکل بھی لیکن پھر بھی شادی کی شیعہ سے نور جہاں شیعہ تھی اب وقت آیا کہ قضاوت کے لیے کس کو اپوائنٹ کیا جائے بر سغیر پاکو ہند کے قاضی کو منتخب کرنا ہے کوئی آسان کم نہیں تھا تمام علماء کو زوجہ نہیں کہا تھا نور جہاں نہیں کہا تھا کہ قاضی نور اللہ شوستری کو اپوائنٹ کر دیں کہا کہ بھئی سب کا ٹیسٹ ہوگا اب قاضی نور اللہ شوستری کی جو کمال تھا وہ کمال کیا تھا کہ قاضی نور اللہ شوستری کو تمام واقع جتنے بھی علماتیں ان سم میں سے عالم ترین تھے اور کمال یہ تھا کہ پانچوں فق پہ فقہ شافعی حملی مالکی ہنفی جعفری سب پہ عبور حاصل تھا تو سائری سی بات ہے خیر ان کی قضاوت کے لیے منتخب ہوئے انہوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے قاضی بننے کی پوچھا کہ کیا شرط ہے تمہارے قاضی بننے کی کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے پابند نہیں کریں گے کہ میں کسی ایک مسلک کے لحاظ سے فیصلہ کروں کہا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ اب ہوتا کیا تھا کہ فقہ جعفری کے لحاظ سے ہی فیصلہ سناتے تھے مثلا کسی نے چوری کی ہے اب آیا کیا ہے حکم کہ ہاتھ کاٹ دے ہماری ہیں تو انگلیاں کاٹنے کا ہے نا ہاتھ کاٹ دے اب یہ کہتے تھے کہ انگلی کاٹ دو اس کی تو سائیسی بات ہے اعتراض کرتے تھے کہ جب ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو ہاتھ کاٹی ہیں انگلیاں کیوں کاٹی تو اس طریقے سے جواب دیتے تھے کہ فلاں مال کی فرقے میں اسی طریقے سے کرتے ہیں اسی لیے میں نے بھی اسی طریقے سے تمہیں کہا ہے اب جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے پر عمل ہوگا تو وہاں کے علماء جو اس وقت کے علماء تھے ظاہر ہی سی بات ہے حسن جلن تو ہر دور میں تھی تو ان علماء میں بھی تھی کہ آخر ہم میں سے کسی کو منتخب کیوں نہیں کیا ان کو کیوں منتخب کیا تو گئے جانگیر کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دوازدہ امامی ہے بارہ اماموں کو ماننے والا ہی شیعہ ہے اب وہ تو اپنے مسئلہ کے مطالق بہت ہی سختہ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو بلائے جان کو دربار میں لے کر آؤ اب دربار میں جب بلائے گا دربار میں آئے حیران پریشان کہ مجھے بلائے سوال کر رہے ہیں کٹھیرے میں کھڑا کر رہے ہیں کہا کہ کیا بات ہے تو جانگیر نے کہا کہ بس ایک مسئلہ ہمارا حل کر دو بس اتنا بتا دو کہ تم چار اماموں کو مانتے ہو کے نہیں چار اماموں کو مانتے ہو تو ہمارے ہوئے نہیں تو ہمارے نہیں ہوئے تو انہوں نے غصہ آ گیا قاضی رولہ شوستری کو ایک دم سے غصہ آ گیا انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو آج سے پہلے دس مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں فقط چار 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 اماموں کو مانتا ہوں اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کو سمجھ میں آیا کہ چار چار اور چار امام کتنے چار تین دفعہ کریں گے تو بارہ ہو جاتے ہیں تو بارہ اماموں کو مان دو فقط چار 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 اماموں کو مانتا ہوں تو اس نے کہا چلو چار اماموں کو مانتا ہوں جا سکتے ہیں لیکن علماء نے پیچھا نہیں چھوڑا ان کی حسد فقط بڑھتی ہی گئی اب کس طریقے سے آخر کس طریقے سے قاضی نور اللہ شوسری کو فسوائیں کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا پھر کیا کیا کہ طالب علم کے بھیس میں ایک جاسوس کو بھیجا اب وہ گیا ان کے پاس خوب علم کا شوق کا اظہار کیا اور کافی عرصے کے بعد جب ان کا اعتماد حاصل کر لیا تو ان سے کہنے لگا کہ میری جو ہے استاد گرامی میری راتیں نہیں گزرتی جاگتا ہوں پوری رات کہ کب صبح ہو کب آپ کے پاس آؤں آپ علم حاصل کروں درس لوں بس آپ اتنی اجازت مجھے دے دیں کہ میں رات بھر آپ کے ساتھ رہوں پڑھتا رہوں گا تو انہوں نے کہا کہ حرج کیا ہے اتنا بڑا گھر ہے ایک کمرہ اسے بھی دے دوں گا اچھا علم حاصل کرتا رہے گا مجھے بھی سواب ملتا رہے گا انہیں نہیں پتا تھا کہ پیچھے ماجرہ کیا ہے رکنے لگا رہنے لگا ان کے ساتھ اب سالوں رہا ان کے ساتھ سالوں بس ایک چیز اس نے نوٹس کر دی کہ روزانہ رات کوئی تیخانے میں جاتے ہیں اور فجر سے پہلے تیخانے سے واپس آ جاتے ہیں جا کے ان علماء کو بتا دیا کہ یہ ماجرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھو کہ اصل ماجرہ کیا ہے اندر تیخانے میں نیچے ہو کیا رہا ہے تو ان سے کہنے لگا کہ میں روزانہ نئی آیتیں لے آتا تھا قرآن سے نکال کے آیتیں لے آتا تھا کہ یہ کیسے نازل ہوئی کیا ہے اس کی تفسیر بیان کریں اور وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بچہ ہے کر کے اس کو پڑھاتے رہے علم دیتے رہے ایک دن اس نے کہا کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ تیخانے میں جا سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں کسی کو بھی اجازت نہیں ہے تیخانے میں جانے کی بل آخر اس کو لے گئے کہ چلو چل میرے سادمی مدد کر دے گا اب جب نیچے تیخانے میں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ صفحے ہی صفحے ہر جگہ صفحات پڑے ہوئے ہیں پوچھا کہ یہ صفحات کیا ہیں کہا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں میرے آخرت میں کام آئے گی میری جنت کا پروانہ ہے تو کہنے لگا کہ اچھا ایسا ہے میں بھی آپ کی مدد کرنوں تو انہوں نے کہا ہاں بھئی کر لو کیا مسئلہ ہے اس میں مدد کرنے میں مدد کرنے لگا کرنے لگا کرنے لگا خوب ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور پھر ایک دن کیا کیا کہ کچھ افراد کے متعلق اختلافی مسائل کے جو پرچے تھے وہ اٹھا کے اپنے ساتھ رکھے اور باہر دربار میں لے گیا اب قاضی نوراللہ شوستری کو دربار میں بلایا گیا کہا کہ اب یہ چار 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 نہیں چلے گا اب تمہاری تحریر ہمارے پاس موجود ہے اب کہو کیا کہنا ہے اب سمجھ گئے کہ شہادت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اب شہید ہی ہونا ہے اس دن قاضی نوراللہ شوستری نے شہید سالس نے اتنی بہترین انداز سے شیعت کی تشیعیوں کی رہنمائی کی ہے کہ سب حیران تھے کہ یہ وہی قاضی نوراللہ شوستری ہیں کہ جو ایک ایک حرف ایک ایک جملہ سوچ کے بولتے تھے کہ کیا بول رہے ہیں اور آج اتنی کھلم کھلا اہلِ بیعت کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں کہا گیا کہ انس کی زبان کو گدی سے نکال دو نیزہ حق کے ساتھ نیزہ ڈالا گیا ان کی گردن میں پیچھے سے اور حق سے ایک دم سے کھیچا گیا تو ان کی زبان بھارا گئی اور پھر ان کی لاش کو ان کے جسم کو جمنا تاج محل کے برابر میں ہے جمنا کے پاس ناکے ڈال دیا اب تمام علماء جتنے بھی محبان تھے اس وقت تو تقیئے کا دور تھا ابھی بتا ہے کتنے سخت واقعات اس سمانے میں تو بہت زیادہ سخت دور تھا اب کسی کو نہیں پتا کہ شہید سالس کی لاش کہاں ہے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ان کے خواب میں شہیدادی کونین جناب فاطمتز زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ بی بی ان علماء کے خواب میں آئیں اور کہا کہ میرا بیٹا بے گورو بے کفن پڑا ہے تم لوگ یہاں سو رہے ہو اب پہلے دن جب خواب میں آئیں تو سب جب ملے تو سب سمجھیں کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے شاید صرف ہمیں ہی یہ خواب آئے ایک نے دوسرے سے تذکرہ کیا اس نے کہا کہ تمہیں بھی یہ خواب میں آئے دوسرے نے تیسرے سے تو انہوں نے کہا تمہیں بھی یہ خواب میں آئے پتہ چلا کہ سب کی خواب میں آئے تھیں اب لیکن کسی کو پتہ نہیں ان کا ذہان کس طرف جا رہا تھا امام حسین کی شخصیت کی طرف جا رہا تھا پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن شہدادی نے قوم میں بیان کر دیا کہ میرا بیٹا قاضی نور اللہ شوستری شہید سالس وہاں پڑا ہے تو اب یہ لوگ گئے جمنا کے قریب جب پہنچے تو وہاں تو پتہ ہی نینہ کے لاش ہے کہاں پہ تھوڑا سا آگے جب گئے تو ایک جگہ سے خوشبو آنے لگی خوشبو کے سہارے اب جب کے دریہ کے برابر میں قریب میں لاش ہے تو اصولاً تو گل سڑ جانی چاہیے دی اب اتنے دن گزر چکے لیکن نہیں جب لاش پہ پہنچے تو دیکھا کہ لاش میں سے خوشبو آ رہی ہے ان کی کتاب کو جلا دیا گیا تھا بعد میں لیکن کچھ جو صفحات ملے کامل نہیں ہے لیکن کچھ جو صفحات ملے اس پر مشتمل احقاق الحق اس کا اردو ترجمہ ہے بازار میں آج بھی ہے مجالس المومنین بھی قاضین اللہ شوستری کی ہی کتاب ہے تو ہمارے علماء کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے قصص العلماء بھی ایک کتاب ہے جس میں تمام علماء کی سوانہ حیات موجود ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کن قربانیوں سے آج تو شاید پھر بھی ہم اتنا نہیں کرتے ہم پہ اتنے پابندیاں نہیں ہیں ہمارے رونے پر مجالس پر مگر جس طریقے سے ہمارے علماء نے اپنی جانوں کو قربان کر کر ہم تک ہی علم پہنچایا ہے ہمیں ان کا شکر گزار ہمیشہ رہنا چاہیے ان کی ہمیشہ دل سے عزت کرنے چاہیے جناب باقر و صدر کی بہنتی آمنہ بندل ہدا کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ایک جیب سے ایک ٹانگ کو بان دیا دوسری جیب سے دوسری ٹانگ کو بان دیا اور دونوں الگ سمت میں دوڑا دی اس طریقے سے اتنا زیادہ تشدد کیا جاتا تھا اہلِ بید کے محبوں پر اب یہ تو تمام تھے گناہ کے اثرات اب آتے ہیں ان عمال کی جانے جو ان گناہ کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے یا ختم نہیں کرتے تو کم از کم اس کے اثر کو کم کر دیتا ہے پہلا کیا ہے ایمان کی تقویت سب کچھ ایمان گرد گرد گھوم رہے ایمان کی تقویت اللہ پر بھروسہ اللہ پر ایمان جب انسان کا اللہ پر بھروسہ اللہ پر یقین کامل ہوگا تو انسان گناہ کم کرے گا جب گناہ کم کرے گا تو خود بخود آثارِ گناہ بھی تو کم ہوں گے دوسری چیز کیا عمالِ سوحلے عمالِ سوحلے کیا عبادات کے انجام دہی محرمات سے پرہیز زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کام مجتہدین کے پاس لے کے جایا کرتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کام مکروح ہے یا مستحب اگر مکروح ہوتا تھا تو نہیں کرتے تھے مستحب ہوتا تھا تو انجام دے دیتے تھے ہماری شریعت میں کیا ہے کہ ہماری زندگی پانچ چیزوں کے اردگرد گھوم رہی ہے واجبات حرام کام مستحبات مکروحات واجب کیا کہ وہ کام جن کی انجام دہی پر سواب ہیں اور نہ انجام دیں تو گناہ ہے حرام کام کیا کہ جن کی انجام دہی پر گناہ ہے اور نہیں انجام دیں گے تو سواب ہے مستحبات کیا کہ جن کی انجام دہی پر پروردگار کریم ہے دیکھیں مستحبات کیا کہ جن کی انجام دہی پر سواب ہے لیکن نہیں انجام دیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے مگر مکروحات انجام دیں گے تو سواب کم ہو جاتا ہے لیکن پروردگار گناہ نہیں دیتا نہیں انجام دیں تو زیادہ بہتر ہے اور موبہ نہ سواب ہے نہ گناہ ہے یعنی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اب ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے مکرو ہے کوئی بات نہیں مکرو ہے کردو انجام مکرو کا مطلب کراہیت رکھتا ہے پروردگار عالم پسند نہیں کرتا اس عمل کو اس کا یہ مطلب ہے اور مومن کا اصل درجہ یہی ہے کہ واجبات پر صفا کے مومن نہیں رکھتا بلکہ مستہبات اور مکرو ہاتھ پر بھی جاتا ہے ان کو بھی ترجی دیتا ہے اپنی زندگی میں پھر تیسری چیز توبہ اب ادھر بھی کنفیوجن کریئٹ کرنا کہ استغفار اور توبہ ایک ہی چیز ہے نہیں استغفار الگ چیز ہے توبہ الگ چیز ہے استغفار کا مطلب استغفار اللہ ربی واتوبولے پروردگار سے طلب مغفرت طلب رحمت کرنا یہ ہے استغفار اور توبہ یعنی کہ اپنے گناہوں پہ سچے دل سے پشمان ہونا شرمندہ ہونا پروردگار عالم کے سامنے اور پروردگار اتنا کریم ہے کہ کچھ عمال تو ایسے ہیں کہ اگر آپ انجام دیں تو صرف آپ کے گناہ ختم ہی نہیں ہوتے بلکہ پروردگار عالم ان کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے کہ پروردگار قرآن مجید کی 25 سورہ سورہ فرقان کے آیت نمہ 70 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایمان مگر جو ایمان لائے اور اچھا کام کیا اور توبہ کی تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں میں بھلائیوں میں تبدیل کر دے گا اور اللہ مہربان بخشنے والا ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو صرف آپ کے گناہ ہی نہیں ختم ہو رہے بلکہ پروردگار عالم حسنات میں بھی ان کو تبدیل کر رہے اس کے بعد کیا کہ انسان ترکے گناہ کرے جب گناہ ہی نہیں کرے گا تو گناہ کے اثرات کر رہیں گے اور ترکے گناہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے کہ ایک کتاب ہے ہمارے استاد نے مرتب کی ہے کہ ترکے گناہ کے چالس طریقے اپنے آپ میں اتنا طویل ٹوپک ہے اس کے بعد کیا کہ انسان نیکی کو انجام دے اب نیکی میں بھی ایک چیز آتی ہے نیکی میں کیا کہ ہم کنفیوز کرتے ہیں نیکیوں کو اور عمال سوالے کو عمال سوالے کا تعلق عبادات سے ہے واجبات سے ہے لیکن نیکی کلی طور پر مثلا کہ کسی مومن کی بیٹی کی یا کسی مومن کی اپنی ایک دفعہ آپ درود پڑھ کے تھوڑا سا آگے کی جانب ہو جائیں اگر جگہ موجود ہے تو تو نیکی کلی طور پر یعنی کسی مومن کی شادی یا بیٹی کی شادی میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ نے مدد کر دی کسی کا کر لینے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو آپ نے اس میں مدد کر دی تو یہ ہے نیک کام انجام دینا اس کے بعد کہ انسان باوزو رہے باوزو صرف باوزو رہنے سے آپ کے گناہ ہی نہیں ختم ہوتے بلکہ باوزو رہنے سے آپ کی عمر بھی طویل ہوتی ہے باوزو رہنے سے اور والدین کی خدمت کرنے سے آپ کی عمر طویل ہوتی ہے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگ کی توجہ میرے ساتھ ہے آپ لوگ تھک تو نہیں رہے توجہ ہے میرے ساتھ اس کا ثبوت ایک باوز بلند صلوات کی ساتھ دیجئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا جناب سلمان کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے رسول خدا نے جناب سلمان سے اشارت فرمایا کہ سلمان تو میں ایک چیز دکھا ہوں کہاں یا رسول اللہ دکھائیے رسول خدا اپنی مستد سے کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور جو شاق تھی اس شاق کو ہلایا تو اس میں سے جو سوکھے پتے تھے وہ گر گئے رسول خدا نے فرمایا کہ جو مومن باوزو رہتا ہے اس کے گناہ اسی طریقے سے جھڑتے ہیں کہ جس طریقے سے اس شاق سے سوکھے پتے جھڑے ہیں اتنا ہے باوزو رہنے کا پھر کہ انسان گریہ اوزاری کرے گریہ اوزاری پروردگار عالم کے سامنے اپنے گناہوں کا بیان کرے یعنی پروردگار عالم کے سامنے گریہ اوزاری کرے اپنے ہر مسئلے کو پروردگار کے آگے پیش کرے دیکھیں تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت گھر سے اٹھ جاتی ہے پہلی چیز ہے نماز فجر کے بعد سونا گناہ نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر رحمت ختم ہو جاتی ہے پروردگار عالم کی دوسرا اپنے مالی فقر کا یعنی مالی اگر آپ کوئی مالی پریشانی ہے تو اس کا کسی اور کے سامنے تذکرہ کرنا ہاتھ پھیلانا اس سے بھی پروردگار عالم کی رحمت ختم ہو جاتی ہے اور تیسرا کہ پروردگار عالم سے شکوا کرنا کیونکہ مولا کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جو نیمت تمہارے پاس ہے وہ دوسرے سامنے والے کے پاس ہے کہ نہیں کہ جس کے لئے تم شکوا کرو پروردگار عالم سے کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے اس کے بعد کہ انسان اپنی بیماری پر سبر کرے پھر کیا آتا ہے کہ انسان جو بھی مسیبت ہے اس پر سبر کرے کیونکہ ظاہری سے بات ہے مسیبت پر سبر کرے گا تو پروردگار عالم انتہائی کریم ہے کسی کو بھی اتنی مسیبت نہیں دیتا جس سے آگے وہ برداشت نہ کر سکے اور ساہی اسی بات ہے جب آپ مسیبت برداشت کرتے ہیں تو آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے بس یہ کہ پروردگار عالم سے شکوا نہ کریں اس سے راضی رہیں کسی نے مولا سے کہا کہ مولا ہمارے پاس تو میرے پاس اگر کم بھی کھانے کو ہوتا ہے تو میں شکوا نہیں کرتا تو مولا نے کہا کہ اگر نہ کھانے کو ہو تب بھی شکوا نہ کرنا کیونکہ پروردگار عالم ہی رازق ہے لوگ اپنے رسک کے لئے پریشان ہوتے ہیں تو جس طریقے سے موت انسان کے پیچھے آتی ہے تو جو موت کو انسان کے پیچھے اس طریقے سے بھیج سکتا ہے کیا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رسک کو آپ کے گھر تک پہنچاتے آپ کی اپنے آپ تک پہنچاتے کیونکہ بے شک پروردگار عالم علاق علی شہین قدیر ہے ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد کہ کسی مومن کی حاجت روای کریں کسی مومن کی مشکل کو کسی مومن کی پریشانی کو حل کریں اس کے بعد کیا صلح ارحام صلح رحمی صلح رحمی کا اتنا ہے کہ جو شخص صلح رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں تیس سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اس کی عمر سے تیس سال گھٹا دی جاتا ہے پھر کیا آتا ہے کہ انسان کسی مومن کا دیدار کرے مومن کی زارت کرے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی مومن سے ملے پھر کیا کسی مومن سے مسافحہ کرنا یا مناقعہ کرنا کسی مومن سے گلے ملنا یا ہاتھ ملانا پھر کیا آتا ہے والدین کی خدمت کرنا والدین کی خدمت جیسے میں نے ابھی بتایا کہ والدین کی خدمت کرنا انسان کی عمر کو طویل کرتا ہے عمر کو طویل کرنا لی اور اگر آپ کو موت کو اپنے حد خود بلانا ہے تو آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں آپ کی موت جلدی آ جائے گی پھر کیا ہے کہ انسان کسی مومن روزے دار کو افطار کرائے مومن روزے دار کو افطار کرانے سے مطلب خجور خالی کھلانا نہیں ہے انسان پورا کھانا کھلائے کیونکہ صحابہ نے جب آگے کہا کہ رسول نے یہ حدیث صحابہ کے سامنے بیان کی جب قول ارشاد فرمایا تو ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم کھانا کھلا سکیں تو تب رسول خدا نے کہا تھا کیونکہ خجور مطلب سب کے گھروں میں اس عرب زمانے میں خجور ہوا گرتی تھی تو تب رسول خدا نے کہا کہ کم از کم تمہارے پاس خجور تو ہوگی اب ہم نے خجور لے لی کھانا چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ انسان تکلفات پر پڑ جائے نہیں جتنی استطاعت انسان کی اس حساب سے سامنے والے کو کھیلائے پھر کیا یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا اب یتیم یہاں پہ یہ بھی کونسپٹ ہوتا ہے دیکھ کے آپ اب ایسا نہ ہو کہ آپ بھال جا کے کسی نام حرم کے سر پر ہاتھ پھیر دیں گے وہ بھی یتیم ہے یہاں پہ کتنی خواتین ہوں گی جو کہ یتیم ہیں آپ کے سر پہ تو کوئی ہاتھ نہیں پھیرتا کیوں کیونکہ یتیم صرف بلوغت کی حد تک جب تک انسان بالغ نہیں ہو جاتا تب تک یتیم کے زمرے میں آتا ہے اس لئے کیونکہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کے اسرات نہیں رہتے تو جب تک انسان بالغ ہے تب تک وہ یتیم جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تب تک وہ یتیم ہیں اور لڑکے ہیں تو نو سال کمری میں بالغ ہوتی ہیں لڑکوں کا منہ نہیں پتا چودہ یا پندرہ سال کمری پندرہ سال کمری میں لڑکے بالغ ہوتے ہیں تو تب تک آپ سر پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں بچوں کے بالے ہونے کے بعد نہیں پھر کیا ہے آئمہ سے توصل جا ہی آئمہ سے توصل تو آپ کی کسی بھی مشکل کو حل کر سکتا ہے مجھے بھی کسی نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مولا مشکل کو کشا کے پیسے نکالتے ہیں یقین جانیے میں نے خود مولا مشکل کشا کے پیسے نکالتی رہتی ہوں جو بھی مشکل ہوتی ہے جہاں مولا مشکل کشا کے پیسے نکالے بس وہی مشکل خود بخود حل ہو جاتی ہے اس کے بعد شوہرداری کم از کم آپ کے ساٹھ گناہ تو ماف ہو جائیں گے فقط ایک گلاس شوہر کو پانی پلانے سے ساٹھ گناہ صحیح اس صرف بیویوں کے لیے نہیں ہے شوہر کے لیے مردوں کے لیے کہ اپنی بیویوں کے گھر کے کاموں میں مدد کریں تو اس سے ان کے گناہ جھڑیں گے اس کے بعد خوش اخلاق ہی کہ انسان خوش اخلاق ہو پھر کیا صدقہ دینا صدقہ دینا تو کم از کم ستر بلاؤں کو آپ کی ٹال دیتا ہے سب کو معلوم ہوگی یہ چیز صدقہ دینا پھر آتا ہے قسرت سلوات یعنی سلوات کی قسرت قسرت سے سلوات پڑھنا ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ آگا روحانی جو ان کے استاد تھے وہ تعبیر خواب میں ماہر ہیں تو ہمارے استاد کہتا ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا یعنی ان سے پوچھا کہ آگا کیا چیز ہے کہ آپ کو یہ علم مطا ہوا ہے کہاں سے آپ نے یہ علم سیکھا ہے مجھے بھی انعائت کرنے تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر قسرت سلوات کی وجہ سے پروردگار نے یہ مجھے علم مطا کیا ہے تعبیر خواب کا یعنی اتنی سلوات پڑھی اتنی سلوات پڑھی کہ پروردگار عالم نے ان کو یہ علم عطا کر دیا اور سلوات کے مطالق تو یہ روایت ہے کہ جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا سے پوچھا کہ مولا بخل کیا ہے تو مولا نے کہا کہ بخل کا مطلب کہ انسان نہ اپنے اوپر خرج کرے نہ کسی اور پر خرج کرے اور پروردگار عالم کی راہ میں بھی کسی کو خرج نہ کرنے تھے لیکن سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے کہ جو ہم پر درود بھی نہ بھیج سکے اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ جب رسول خدا میراج پر تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک فرشتہ سارے قطروں کو لکھ رہا ہے کہ جو بھی زمین پر گرتے ہیں سہرہ میں کتنے قطرے گرے بارش کے ہمیں ایک وینڈ شیل پر گرے ہوئے کتنے قطرے گرتے ہیں ہم ان کو نہیں گن پاتے لیکن سوچیں کتنا دقیق کیلکیلیشن ہوگی اس فرشتے کی کہ سارے جتنے بھی زمین پر قطرات گرتے ہیں بارش کے اس سب کو گنتا ہے تو رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جیسے تم گن نہیں سکتے اس نے کہا کہ میں سب چیزوں کو گن سکتا ہوں بس ایک چیز ہے جیسے میں نہیں گن سکتا اس ثواب کو جو پروردگارِ عالم اس شخص کو ادا کرتا ہے کہ جو آپ اور آپ کی آل پر درود السلام بیشتا ہے پھر آخری کہاتا ہے کہ جس سے میں اپنے مسائب کی طرف چلوں گی آخری کے مومن کو اتام کھلانا یعنی کھانا کھلانا کسی مومن کو اور مومن میں بھی افضلیت سادات کو حاصل ہے اور سارے سادات میں بھی افضلیت حاشمی سادات میں فاطمی سادات کو افضلیت زیادہ حاصل ہے سارے سادات برابر ہیں لیکن فاطمی سادات کو اس میں افضلیت حاصل ہے کہ جس طریقے سے موسوی سادات کو افضلیت امام موسیق آزم کی جو نسل سے ہیں ان کو افضلیت حاصل ہے دعا میں کہ پروردگار نے ان کو خصوصی طور پر یہ فضیلت عطا کی ہے کہ پروردگار موسوی سادات کی دعاوں کو جلدی قبول کرتا ہے تو دعا کے معاملے میں ہم ان کی طرح روجو کر سکتا ہے اور عدعام کے جیسے عربی زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ اگر کسی کو کھانا مانگنا ہے اور کسی کے در پر جانا چاہتا ہے یا وہ شخص چاہتا ہے کہ جو بھی کوئی بھوکا ہے وہ ہم سے آکے کھانا مانگے تو ہوتا کیا تھا کہ آگ کو جلا دے دیتے تاکہ جب دھواں اٹھے تو سمجھ جائیں کہ جو بھی شخص مانگنے والا ہے یا بھوکا ہے وہ ہم سے آکر مانگ سکتا ہے تو جناب علی اکبر جناب امی لیلہ جب آئی تھی تو امام حسین سے کہا تھا کہ مولا اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے گھر کے باہر آگ جلا سکوں چوبیس گھنٹے جناب علی اکبر ہر وقت یہ دیکھتے تھے کہ جلی رہے آگ جلی رہے تاکہ جس کو بھی مانگنے کے لیے کھانا آنا ہے وہ آ سکتا ہے اور جناب علی اکبر کا تو یہ ہے کہ کسی نے امام حسین سے پوچھا کہ مولا ماباپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی چیز کیا ہے تو مولا نے کہا کہ جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھٹا دیکھنا اور جب پوچھا کہ مولا ماباپ کے لیے سب سے زیادہ مسائق کی گھڑی کیا ہے کہا کہ اسی جوان کے لاشر کو اپنی آنکھوں کے سامنے اور جب بیٹا علی اکبر جیسا جو سیرت میں صورت میں رفتار میں گفتار میں رسول خدا کی شبیہ جب شام کے راستے میں تھے نا تو ایک عیسائی عورت نے جناب علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا کہا کہ خدایہ کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو جناب امی لیلہ نے پوچھا کہ کیا بگاڑا ہے تمہا اس کی ماں نے تمہارا کہا کہ کچھ بگاڑا نہیں ہے بس اتنا ہے کہ جو ہماری نظر میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ اپنی ماں کی نظر میں کیا ہوگا جناب علی اکبر کو ایک الگ ہی فضیلت حاصل ہے ایک بڑا شخص مدینہ آیا کہا کہ مجھے رسول خدا کی زیارت کرنی ہے اس وقت کسی کو پتا نہیں چلتا تھا خبر اس طریقے سے نہیں جایا کرتی تھی جس طریقے سے آج کے زمانے میں جاتی ہیں کہا کہ رسول خدا کا تو انتقال ہو گیا ریلت فرما چکے ہیں رونے لگا پھر کسی نے کہا کہ رسول کی زیارت کرنی ہے پر رسول تو چلے گئے لیکن پروردگار نے حسین کو ایسا بیٹا تا کیا ہے جو ہو بہو رسول خدا کی شبی ہے کہا کہ مجھے حسین کے در تک لے جاؤ امام حسین کے در پر جب لے کر گئے کہا کہ علی اکبر کو بلاؤ علی اکبر چھوٹے ہیں علی اکبر کو بلائیا وہ شخص علی اکبر کے چہرے کی جانب دیکھتا جاتا اسمان کی جانب دیکھتا جاتا پروردگار سے کہتا الحمدللہ پروردگار کتنا کریم ہے اتنے میں امام حسین نے پتہ نہیں کیا سوچا اس شخص سے پوچھا کہ شخص اگر کیسا پیارا چاند سا بیٹا ہے اگر اس کے پیروں میں کچھ چپ جائے تو کہا کہ مولا میں اپنی آنکھوں میں تیر برداشت کر لوں گا لیکن اس کے پیروں میں کاتا برداشت نہیں کر سکتا میرے مولا نے کہا کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا حسین پر کہ ضعیب باپ جوان بیٹے کے کلیجے سے بڑچی کو نکالے گا اس شخص نے سنا گر کر بہوش ہوا روح پرواز کر گئی میں کہوں گی کہ تُو نے صرف سنا تھا تو برداشت نہ کر سکا لیکن در خیمہ پہ کھڑی سینب دیکھ رہی تھی جوان بیٹے کے سینے میں بڑچی کا پھل شبِ آشور آشور نمودار ہوئی ہے آشور کیسے نمودار ہوئی ہے ازانِ علی اکبر سے علی اکبر تمام جوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جو علی اکبر کا ماننے والا ہے نماز کو قضا نہیں کر سکتا اب علی اکبر امام کے پاس آئے کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے امام نے روکا نہیں تھا جنابِ علی اکبر کو سب سے پہلے جنابِ علی اکبر کو اجازت دے دی تھی اب علی اکبر کی فضیلت بہت مختلف ہے تمام شہدہ سے مختلف ہے اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ دفن ہے اور صرف اس لیے نہیں علی اکبر کی زیارت بھی مختلف ہے کیا پڑھتے ہیں زیارت میں اسلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابنا امیر المومنی اس کے بعد کیا جملہ پڑھتے ہیں اسلام علیکہ یا ابنا فاطمہ تزہرہ اے فرزند فاطمہ آپ پر سلام ہو آج اس فرشِ عذاب پر صرف حسین نہیں آئے صرف زینب نہیں آئی ہے جنابِ فاطمہ بھی موجود ہے اور نہ جانے کس بیوی کے پہلو میں موجود ہے کہ کون ہے جو میرے پوتے کو پرسا دے گا میں ہی جملہ ہر مجلس میں کہتی ہوں کہ تمام دنیا جب کوئی مرتا ہے نا تو دنیا والے پرسا دینے جاتی ہے لیکن کتنی غریب ہے زہرا کہ پرسا لینے بھی چل کر آتی ہے میری بیوی کو کھل کے پرسا دیجئے گا اس کے بعد جنابِ علی اکبر آئے کہ کہا بابا اجازت چاہیے انسار امامِ حسینی آئے کہا کہ مولا جب تک ہم زندہ ہیں علی اکبر پرانچ نہیں آنے دیں گے لیکن جب زہر کا وقت ہوا قریب آیا علی اکبر پھر آئے تمام انسارِ حسینی شہید ہو چکے ہیں علی اکبر آئے کہا بابا اجازت دے دیجئے حسین نے روکا نہیں کہا علی اکبر اجازت ہے مگر جا کے اپنی ماں سے اجازت دے لو جنابِ علی اکبر جنابِ امی لیلہ کے خیمے میں آئے کہا ماں اجازت چاہیے جنگ کی کہا بیٹا اجازت ہے جب علی اکبر باہر آئے امام حسین کھڑے ہیں کہا بیٹا اس ماں سے نہیں اجازت چاہیے جس ماں نے اٹھارہ برس تو جے پالا ہے اس سے جا کے اجازت لے اب جنابِ علی اکبر کے لیے بڑا کڑا وقت ہے گئے جنابِ زینب کے خیمے پہ جا کے بیٹھ گئے اپنے سر کو جھکا لیا کہا پھوپی اممہ بس ایک سوال ہے آپ سے آپ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے جنابِ زینب کھڑی ہو گئی کہا اکبر یہ کیسا سوال ہے میں کہا اور فاطمہ کہا تو کہا کہ بس گھوپی اممہ آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیجئے اب جنابِ علی اکبر تیار ہوئے حمید ابنِ ارمہر کہتا ہے کہ کسی کی رخصت اتنی مشکل نہیں تھی جتنے خیمہِ حسینی سے علی اکبر کی رخصت مشکل تھی اٹھارہ دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اٹھارہ دفعہ خیمے کا پردہ گرا ہے کوئی ہے جو دامنِ علی اکبر کو تھام لیتا ہے میں نہیں جانتی کون ہے لیکن اگر کوئی بزرگ بی بھی ہوتی تو علی اکبر کے شانے کو تھامتی لیکن یہ نننی سکینہ ہے جو کہتی ہے بہیہ علی اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جانا اب علی اکبر غیر ان کی جانب دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ایک ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں کسی کے قدموں کی آوازیں آ رہی ہیں پیچھے مڑ کر دیکھا ضعیب باپ غوڑے علی اکبر کے پیچھے آ رہا ہے اُترے اپنے ضلجنہ سے کہا بابا ابھی تو رخصت ہوئے تھے میرے مولا نے بس ایک جملہ کہا کہا علی اکبر اگر تمہارا بھی کوئی تم جیسا علی اکبر ہوتا تو میں تم سے پوچھتا کہ کتنا مشکل ہے ایک ضعیب باپ کا جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دینا جناب علی اکبر گئے جہاد کیا میں تفصیلات نہیں پڑھ رہی لیکن ایک وقت آیا کہ حسین ابن نمیر کا نیزہ قلیجہ علی اکبر میں پیوست ہوا میں نہیں جانتی کہ کتنی دیر حسین کے نیزے اور قلیجہ علی اکبر میں جنگ چلتی رہی حسین قلیجے سے اس نیزے کو نکالنا چاہتا کتنی زور سے نکالا کہ انہی قلیجہ علی اکبر میں رہ گئی آواز دی تمام شہدہ نے کہا ہے کہ مولا ہماری مدد کو آئیے لیکن علی اکبر وہ واحد شہید ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بابا میرا سلام آخر قبول کیجئے گویا کہنا چاہتے ہو کہ بابا مجھے معلوم ہے صبح سے کتنے لاشیں اٹھا چکے ہو مسلم ابن آسجہ کا لاشا اٹھایا حر کے جوان کا لاشا اٹھایا آنو محمد کا لاشا اٹھایا اب بابا تم محمد نہیں ہوگی اپنا آنا میرا مولا کس طریقے سے پہنچا ہے علی اکبر کے پاس کہ مولا کبھی میدان کربل میں اٹھتے کبھی گرتے کبھی اٹھتے کبھی گرتے اور بار بار کہتے کہ علی اکبر مجھے آواز دو بابا کو نظر نہیں آتا بنائے ختم ہو گئی حسین کی لاشا جنابی علی اکبر پہ پہنچے کہا کہ علی اکبر مجھ سے کہلے تیرا لاشا نہیں اٹھایا جائے گا میرا ساتھ دو بیٹا میرے اپنی باہوں کو میرے گلے میں ڈال دو اب علی اکبر نے ایک ہاتھ کو گردن امام حسین میں ڈالا دوسرے ہاتھ کو سینے سے نہیں جھدا کرتے امام حسین نے کہا کہ بیٹا سینے سے ہاتھ کو اٹھاؤ کہا بابا اس ضعیفی میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا لیکن ہاتھ کو جدہ نہیں کر سکتا امام نے دیکھا کہ سینہ علی اکبر میں نیزہ پیوست ہے علی اکبر کو لٹایا ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا ایک ہاتھ سے نیزے کو پکڑا اسمان کی جانے برخ کیا کہا نانا رسولِ خدا دادا ابراہیم کو لائیے اسمائیل کو لائیے میرا جوان بیٹا میرا اسمائیل آنکھوں کے سامنے ہے دیکھئے حسین کی آنکھوں پہ نہ پڑتی ہے نہ میرے اسمائیل کا ہاتھ باؤں بندھے ہوئے ہیں اس کے بعد نجف کا روک کیا کہا بابا علی میری مدد کو آئیے یہ کہہ کر حسین نے سینہ علی اکبر سے کلیجے کو نکالا زمینِ کربلا پہ زلزل آیا ادھر در خیمہ سے زینب دیکھ رہی ہے کہا بھئیا جوان کا لاشا تم سے کلے نہ اٹھے گا میں مدد کرنے آتی ہوں امام جنابِ علی اکبر کی لاش کو بھول گئے کہا زینب جب تک حسین زندہ ہے خیمے سے بھار نہ آنا میں نے تیرے پردے پر اپنے علی اکبر کو قربان کیا ہے میری درخواست ہیں مؤمنات سے کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں کیونکہ جب بے پردہ نکلیں گی تو جنابِ علی اکبر کو تکلیف ہوگی امام حسین کو تکلیف ہوگی جنابِ زینب کو تکلیف ہوگی بارِ الہا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارِ الہا ہمیں زندگی میں مامِ حسین کی زیارت اور آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب فرما ہمارے قلوب کو پروردگارِ عالم آئمہِ معصومین کی معرفت محبت کے نور سے منور کر دے بارِ الہا ہمارے جتنے بھی مجتحدین ہیں علماء اکرام ہیں ان کا سایہ ہمارے سنوں پر سلامت رہے اور انہیں طول عمر دے اور ہمیں ان کی معرفت کی توفیق عطا فرما بارِ الہا ہا جتنے بھی ہمارے مقاماتِ مقدسہ ہیں اس فرشعظہ کا واسطہ ان کی حفاظت فرما جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں ان تمام کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرما بارِ الہا ہا اس فرشعظہ پر جتنی مومنات ہیں جو جو حاجات لے کر آئی ہیں ان تمام کی حاجات کو قبول فرما بارِ الہا بیمارِ کربلہ اور بیمارِ مدینہ کا واسطہ جو جو بیمار ہیں انہیں شفاءِ کاملہ واجل عطا فرما بارِ الہا ہا ہمیں امامِ زمانہ کے ظہور میں ان کے انسار میں شامل فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما موسیقی بھائیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائے گی زینہ زینہ گھبرا گی زینہ موسیقی 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 ہم motherf nick موسیقی موسیقی ایک طباء اب اس کو نہ آباد کبھی آئے گی زینہ گھبرائی زینہ پٹ جائے گا بس دے کھلتے ہی گھر کو کلے جا یاد ہوگے بھائی یاد دل ڈھونڈ گا تم کو تو کہا دل ڈھونڈ ڈھونڈ پوچھیں گے جو سب لوگ پوچھیں گے ڈھونڈ 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 سمینہ آباس اس غیر سے بھی ہے آس اپنے علی اکبر کو کہا آئے گی زینہ گھبرائے گی زینہ بھائیہ تمہیں گھر جا کے کہاں آئے گی زینہ آئے گی زینہ موسیقا 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 موسیقا